احرامی مصر انسانوں نے ہی تعمیر کیے باوجود اس کے کہ احرام کے اندر خلائی مخلوق کی تصاویر بھی ملتی ہیں احرام مصر کے راز اس قدر پرسرار ہیں کہ تحقیق کرنے والوں کو اس پر ریسرچ کے لیے امریکی ادار ناسا کی مدد حاصل کرنی پڑ رہی ہے ناسا انتہائی طاقتور انفراریٹ لہروں کے ذریعے زیر زمین مختلف اجزاء کا مشاہدہ کر رہا ہے تمام تر تحقیقات کے باوجود انسانی عقل آج بھی حیران ہے کہ کس طرح مصریوں نے آج سے ساڑھے چار ہزار سال قبل ڈیڑھ لاکھ ٹان سے زائد چنہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے نئی تحقیق میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ بھاری اور بڑے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے شہر سے باہر خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی گئی تھی جن پر ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا کچھ پتھر گزہ سے آٹھ میل دور تورا لیکن تمام محققین اس بات پر متفق نہیں ہیں کیونکہ اگر کشتیوں والی بات کو سچ مان بھی لیا جائے تو پھر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اتنے بڑے پتھر کشتیوں تک کیسے پہنچے انہیں کشتیوں پر کیسے لادا گیا اتنے وزن کے ساتھ وہ کشتیاں کیسے بہ آسانی سفر تیہ کرتی تھی اور سب سے مشکل کام کہ اتنے بڑے پتھر اتنے سو فٹ کی بلندی پر کیسے نصب کیے گئے انسانی عقل اس کا جواب دینے سے کاسر نظر آتی ہے اور اس طرح احرام مصر کی پرسراریت جونکی تون ہی رہتی ہے تاہم ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 23 لاکھ پتھروں کو احرام کے مقام تک لانے کے لیے مصریوں کو کم و بیش 20 سال کا عرصہ لگا 23 سال سے مصر میں احرام مصر میں کدائی اور تحقیق کا کام کرنے والے ماہر مارک لہنر کا کہنا ہے کہ ہم نے اس علاقے اور گزرگاہ کی نشاندہی کر لی ہے جہاں سے پتھر گزہ کے میدان پر لائے جاتے تھے جبکہ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احرام مصر کے راز اور بیت کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی نہ کسی نئی چیز کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق زیر زمین ابھی بہت سے راز موجود ہیں جن کی دریافت باقی ہے کیونکہ احرام مصر میں ابھی تک دریافتوں کا سلسلہ جاری ہے ایک نئی دریافت خوفو کے حرم میں ہوئی ہے خوفو حرم میں ایک بہت بڑا خلا موجود ہے جہاں ابھی تک کسی بھی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی اس خلا میں کوئی چیز موجود ہے یا نہیں اس راستے پردہ نہیں اٹھ سکا کیونکہ اس تک رسائی کا راستہ ابھی تک نہیں مل سکا جپانی اور فرانسیسی سائنس دانوں نے احرام پر پورے دو سال تحقیق کر کے اس خلا کا سراغ لگایا ہے خوفو کا حرم جسے حرم القبیر بھی کہا جاتا ہے فران خوفو کے دور میں دو ہزار پانسو نو تا دو ہزار چار سو تریاسی قبل از مسیح تعمیر کیا گیا تھا اس کی بلندی چار سو ساٹھ فٹ اور یہ دنیا کا بلند ترین حرم ہے خوفو کے حرم میں تین چیمبر اور کئی رستے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے قومی شائر علامہ اقبال احرام مصر کے بارے لکھتے ہیں اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے فیلے کی یہ تعمیر احرام کی عظمت سے نگو سار ہیں افلاق کس ہاتھ نے کھینچی عبدیت کی یہ تصویر